اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہاں ہم ٹھیک ہے امید ہے آپ پہ ٹھیک ہوں کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایک پنیر کی ریسپی شیئر کرتی ہوں جو کہ بلکل ڈیفرنٹ ریسپی ہے اس کے لیے میں نے یہاں پہ ساتھ اینڈے لے لیے ہیں یہ بہت ہی ٹرادیشنل ریسپی ہے بہت پرانی ریسپی ہے ہماری دادیوں نانی بنایا کرتی تھی یہ ساتھ اینڈے ہم اسٹیل کے باول میں ڈال دیتی ہوں یہ توڑ کے میں سارے ایگز اس میں ڈال دیتے ہیں باول میں ڈال دیتے ہیں بلکل ڈیفرنٹ یونیک ریسپی ہے بہت پرانی ریسپی ہے آپ مکس کر لیں گے ہم اچھے سے اس کو ہمیں پوری طرح اس کو مکس کرنا ہے میں اور ایک انڈہ اس میں اٹ کر لیتی ہوں اور مکس کر لیں گے اچھے سے اگر آپ سے میری چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے میری چینل اب اس میں اٹ کرتی ہوں دودھ ملک لگ میں ڈالتے ہیں اس میں چھے سے ساتھ سپون ملک دودھ ڈالنے سے یہ جو ہمارا ایگ مکسچر ہے وہ بہت ہی سافٹ بننا چاہیے جو اس کو ہم نے پنیر بنانی ہے وہ سافٹ رہے گی دودھ سے مکس کیا ہم نے اچھے سے اس کو اس کو میں سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں اب میں نے یہاں پہ دوسرا برطن دے لیا ہے اس میں میں نے پانی لیا ہے میں نے اتنا پانی ڈالا جس میں ہمارا باول آ جائے آرام سے اب ہم ویٹ کریں گے تب تک جب تک پوائیڈی بائل ہو جائے پانی ہمارا بائل ہو رہا ہے اب ہم اس میں ڈال دے ہیں اب میں یہ جو ایگ مکسچر ہے اب میں یہ باول دیلے دیلے اس میں رکھتی ہوں دھیان رہے پانی اوپر نہیں آنا چاہیے اتنا پانی رکھنا ہے جس میں ہمارا باول کا بارٹم پورا پانی میں ڈپ ہو جائے اب میں اس باول کو ڈک کر رکھتی ہوں ہم تب تک اس کو ڈک کر رکھیں گے جب تک نہیں ہمارا ایگ مکسچر ہے وہ سیٹ ہو جائے اور ہمیں اس کو لو فلیم پہ رکھنا ہے بہت ہی اچھی رسپ یہ ٹیسٹی ہے کبھی ٹرائے کیجئے اب میں اس پہ پانی کا گلاس رکھ رہی ہوں بس ویٹ کے لئے تاکہ جو ہمارا باول ہے وہ پورا اس کا بارٹم پورا پانی میں ڈپ ہو جائے اب ہم اس کو پانی سے باہر نکالتے ہیں اور چک کر لیتے ہیں دیکھیں اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے میں سپون سے دیکھ لیتی ہوں یہ سیٹ ہوا ہے کی نہیں دیکھیں بلکل سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو چاکو سے اس کو کٹ کر لیتی ہوں باول سے جو ہماری ایک پہ نیر ہے اس کو الگ کر لیتی ہوں چاکو سے یہ نکل رہا ہے الگ ہو رہا ہے باول سے اب میں اس کو چاکو سے چھوٹی سوٹی سلائسز بنا دی ہوں یہ بلکل ایزیلی کٹ ہو رہی ہے یہ بہت ہی سوفٹ بنی ہے میں نے چھوٹی چھوٹی سلائسز بنائے ہیں آپ اپنے حساب سے بنائیں گا اب اس کو اس بڑے سپون کی ہیلپ سے میں نکال رہی ہوں بہت ہی سلائسز ہم نکال رہی ہے ایزیلی باہر آ گیا ہے یہ بلکل اچھے سے پیسز اس میں بن چکے ہیں چھوٹے بڑے پیسز بہت ہی اچھی شیپ آئی ہے ان میں اب ان کو سائیڈ میں رکھیں ہمیں یہاں پین لیتی ہوں اس میں اوائل ڈالتے ہیں ہمیں اوائل اتنا ڈالنا ہے جس میں ہماری ایک بنی جو ہے فرائے ہو جائے اچھے سے اس کو تھوڑا سا گرم کر لیتی ہے اوائل کو آئل ہمارا گرم ہو گئے ہیں اب اس میں ہم یہ پیسز ڈالتے ہیں ایک بنی کی سلائسز میں ڈال دیتی ہوں اس میں اب ہمیں اچھے سے اس کو فرائے کرنا ہے جیسے ہم نورملی پانیر اپنی فرائے کر لیتے ہیں ویسے ہمیں ایر پانیر کو بھی فرائے کرنا ہے گورڑن براؤن ہونے تک ہم ایٹ کریں گے دیکھیں ہماری جو پانیر ہے ایک سائیڈ سے اچھے سے فرائے ہو گئی ہے اب نکال دیتے ہیں اس کو پانیر ہماری فرائے ہو گئی اس کو سائیڈ میں رکھ کے ہم اس سے آدھا آئل وہاں نکال دیتے ہیں میں ڈرین کر لیتی ہوں میں نے یہاں پہ لگ بھر 2 ڈیبل سپون آئل رکھے ہیں اس میں میں نے جنجر گالک پیس ڈالا ہے جنجر گالک کو تھوڑا سا ہم بنیں گے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں جیرہ چھوٹا سپون جیرہ کا تھوڑا سا بن لیں گے اس کو اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں ٹامیٹو دو ٹامیٹو میں نے چاپ کیا ہے ہینڈ چاپر سے میں نے کیا ہے چاپ اب ٹامیٹو ہم پکائیں گے تب تک میں یہ میش ہو جائیں گے ان سافٹ ہو جائیں اب میں ایڈ کر لیے ہوں اس میں حلدی کا ایک چمچ حلدی کو مکس کر لیں گے اس کو سافٹ ہونے تک ویٹ کریں گے ہمیں اس میں ڈال رہی ہوں ریڈ چلی پاورٹ یعنی کہ لال مکچ میں نے اس میں لگ بڑھ ڈیر سپون ڈالا ہے اگر آپ کو تیکھا پسند دیتا ہے آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں ملا لیتے ہیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ہمیں لال مچ اور ٹیمیٹوز ہم ٹیمیٹوز کو تب تک پکائیں گے جب تک نہیں آئل ریلیس کریں یا آئل چھوٹ دیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیے میں یہاں ڈال رہا ہوں ایک سپون ہمیں سمیٹ کر رہی ہوں میں گھرم مسالا کا ایک سپون مکس کر لیتے ہیں اس کو اچھے سے ہمیں دال رہی ہوں اس میں کارنٹا پاوڑا دینیا پاوڑا کی دو سپون مکس کر لیتے ہیں یہ کئی دیکھیں ٹیمیٹو ہمارے دیری دیری آئل چھوٹ رہا ہے ہمیں اس میں ایڈ کر رہی ہوں گھر کے سارے پیس سے ہوئے مسالے ہوم میڈ مسالے ہیں یہ سارے کھڑے مسالے پیس کے ڈالے میں نے ایک سپون یہ ہماری ٹیمیٹو گریوی جو ہے وہ پیار ہوگی ہے پانیر کے لیے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں فرائیڈ پانیر مکس کر لیتے ہیں اس کو اچھے سے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں وارٹر ایک گلاس پانی ڈال رہی ہوں اس میں تھوڑا مکس کر لیتے ہیں اب یہ کم ہے اس میں کیونکہ اس کو پکانا بھی ہے اس لیے میں آدھا گلاس اور ایڈ کر رہی ہوں اب اس کو پکنے کے لیے چھوڑتے ہیں ہم تب تک اس کو پکانا ہے جب تک میں یہ پانی ڈیڈیوز ہو جائے اب میں اس میں ڈال دی ہوں میتھی ہاتھیں مسلتے میں ڈال رہی ہوں میتھی سے ایک اچھے سپ لیور آ جاتا ہے اب میں ڈال رہی ہوں اس میں چاپ کر کے گرین چلی دو گرین چلی لیا ہے میں نے ہری میتھی چاپ کر کے اب ڈک کر رکھیں گے تب 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 تک میں اس کا پانی جو میتھے گرین چلی لیا ہے میں نے اس میں ڈال دی ہوں ہرا دنیا ایک ٹیبل سپون میں نے چاپ کر کے رکھتے ہیں پھر سڑک کر رکھتے ہیں تب تک جب تک میں پوری تار اس کی گریوی بن جائے گاڑا ہو جائے یہ دیکھیں اللہم دلہ کے پوری تارے ریڈیوز ہو گئے اور توڑی سی گریوی بھی بچی ہے بہت اچھے کلر بھی آیا ہے یہ رڑی ہے سرو کے لیے یہ تیار ہو گئے سرو کے لیے اب آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں آپ چاہے جو روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہو یا چاوڑ کے ساتھ کیسے لگے آج کی ریسپی پلیز کمیٹ بکس میں ضرور لکھیں گے شیئر کیجئے گا تینکیو انجا کیجئے گا اور بچوں کو بھی بنا کے کھلائے گا ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی